موسکار میں ہوں آقا صاحب دیکھ رہے ہیں پرائم نیوش ٹونٹی فور خبر ملد پردیس بینڈ سے ہے سہر کے گوری سروور میں آج ایک کھیل پرشچڑ کے دوران سولہ ورسی بالکہ کے ڈوب جانے سے موت ہو گئی ہے تدکالی ہوم گارڈ کے جوانوں نے ریسکو کر تین گھنٹے کے مسکت کے بعد سوکو برامت کیا ہے جانگاری کے انصار ہر روز گوری سروور میں بالکہوں کی کائیکنگ پردیوگیتہ کے لیے پرشچڑ کرنے کے لیے پرشچڑ کرنے کے لیے پرشچڑ کرنے کے لیے پرشچڑ دیا جاتا ہے ایسا ہی پرشچڑ کے دوران ایک سولہ ورسی بالکہ لائپ جیکٹ کو ڈھیلی ہونے کی وجہ سے نہیں پہن پائی اور بینہ جیکٹ کے ہی پرشچڑ کے دوران نائم ناؤں میں بیٹھ گئی ناؤں کا سنتولہ نچانک بگڑ گیا اور ایک کھلاڑی ایک ایک کر کروی کے پانے میں گر گئے تیج اس پورتی والے کھلاڑی تو باہر نکال آئے لیکن ایک سولہ ورسی بالکہ جو لائپ جیکٹ نہ پہنے کے کارڑ سروور میں لگا ٹریک میں جا کر نیچے فس گئی جو کی دیر تک باہر نہیں آ پائی آنن فانن میں تدکال پولیش کانٹرول روم کو سوچنا دی گئی جس کے بعد ہوم گارڈ کمانڈیٹ پوجہ پریہار نے ٹیم کے ساتھ ریس کیو آپریشن کر تین گھنٹے کی مسکت کے بعد سو کو باہر نکالا مرتق بالکہ گنام سریتا بدوریا پیتا بینیوشن بدوریا عمر سترہ ورس نیواسی برگوہ نگر بینڈ کی بتائی گئی ہے موقع اسپتال پر پرجن پہنچ گئے اور پرشاسن کے ادھیکاری بینڈ ایس ڈی ایم پولیش نگر نیرچک آنند رائے کتوالی تھانا پرواری عدیوان سنگھ پولیس کے جوان موجود رہے پرائیم نیسٹانٹی پیور سے بیورو عمران علی خان کی ریپورٹ ایس ڈی ایر ایس کی ٹیم نے لگتو وائن ٹیک کی میند تے اس کی باڈی کو ریکاور کر لیا اور اب آگے کی کاربائی کے لیے اس کو ہسپتہ لی جائے لوگوں کو کہنا صحیح ہے اتنا بڑا ٹیرنگ سینٹر چل رہا ہے اس کے باپ ریوکی جو انتجامات ہونے چاہیے بچوں کو سرچھا کے لیے وہ یہاں نہیں دے اس کی ہم چانچ کراتے ہیں کہ کس مطار کے انتجامات یہاں پہ تھے اور یعنی کچھ اس میں سوال کی آوشتہ ہوگی تو اس سے سوال کی جائے گا پر جنو کو کیا ساسن کی طرف سے ان کو ساہتہ راتے میں بڑی ساہتہ ہوگی جو بھی ساہتہ ہوگی اس کو دیا جائے گا اور کیا تھا شکر دیا جائے گا تیکیو در تیکیو